اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو کھانا کھلانا ایک بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ بچوں کی توجہ دہتر کھیلنے کی طرف ہوتی ہے کھانے پینے کی طرف بچوں کا دیان بہت ہی کم ہوتا ہے آج ہم آپ کو ایک ایسے پھل کے بارے ہمیں بتائیں گے جو ہمیں ہر جگہ ناظر قیمت میں مل جاتی ہے پوٹیشم، پروٹین، فولاد اور طاقت سے برپور پھر جس کا نام ہے کھجور جو ہمیں ہر موسم میں مہیا ہوتی ہے جب بچوں کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے تو انہیں پروٹین اور ویٹیمن والی خورا کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس عمر میں اگر بچوں کی خوراک ٹھیک نہ ہو تو اس کے بڑے منفی اثرات بچوں کی صحت پر پڑھتے ہیں جس سے بچوں کی ہڈیاں بھی مضبوط نہیں ہوتی اور بچوں کا قد بھی تھی طریقے سے نہیں پڑھتا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو کھانا کھلانا بہت ہی مشکل کام ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو کھجور کھلائیں کیونکہ چھوٹے بچے میٹھی چیزیں بہت زیادہ پتند کرتے ہیں اکثر والدین بچوں کو صیحت مند چیزیں کھلانے کے بجائے بچوں کو ٹافیاں پاپڑ چوکلیٹس وغیرہ کھلاتے ہیں جس سے بچوں کی صحت مزید خراب ہو جاتی ہے ٹافیاں پاپڑ وغیرہ کھانے سے بچوں کے حادمے کا نظام بہت زیادہ خراب ہوتا ہے مگر اکثر والدین ایسا نہیں سوچتے مگر ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو کھجور کھلائیں اور کھجور کھلانے کا عدی بنائیں کیونکہ کھجور بہت زیادہ خون پیدا کرتا ہے اور بچوں کو قد بڑھنے میں بھی فائدہ مت واپد ہوتا ہے کھجور بچوں کو مناصر مقدار میں طاقت اور تبانائی فرام کرتی ہے کم قیمت اور بیشمار خوبیوں سے برپور کھجور آپ کو ہر جگہ مناصر قیمت میں مل جائے گی کھجور کدرتی شکر کا زخیرہ ہے کھجور کھانے سے بچوں کی خون کی کمی کا مسئلہ بھی حال ہو جاتا ہے وہ کھجور کا پوٹیشم دل کے نظام کو درست رکھتا ہے اور جسم کو برپور طاقت فرام کرتا ہے اس لئے تمام والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کھجور کھلائیں کیونکہ صحت ہے تو زندگی میں جینے کا مدہ ہے امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ سے درخواست ہیں کہ پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی